ہماری پارلیمنٹ کو بھی ڈیلیور کرنا ہے ہمارے میڈیا کو بھی ڈیلیور کرنا ہے ہماری آم فورسز کو بھی ڈیلیور کرنا ہے اس وقت ہماری آم فورسز انگیج ہیں ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم طالبان کو اور بلوچستان لیبریشن آرمی کو سپورٹ نہیں کر سکتے آپ ان کو ائر ٹائم مت دیجئے ان کو پروموٹ مت کیجئے ان کے تھریٹ کو اگزاجریٹ کر کے مت بریزنٹ کیجئے تاکہ قوم مایوسی میں چلی جائے اور یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہیں میڈیا ہمارے پاس ہے اگر دشمن یہ بات کرے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے جب ہمارا میڈیا اپنے جہالت میں ایسی باتیں کرنے لگے کہ پوری قوم کو ڈیپریشن کا شکار ہوگی ڈیپریشن میں ڈال دیا ہے آپ سائیکولوجس اور سائیکیٹرس سے بات کیجئے ڈاکٹرز کہتے ہیں ہمارے پاس مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور سب آکے کہتے ہیں کہ میڈیا دیکھ دیکھ کے ہمارا دماغ خراب ہوگیا ان لوگوں کو شرم نہیں آرہی کہ قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ یہ کس کا میڈیا ہے دشمن کا میڈیا ہے ہمارا میڈیا ہے یہ فورت پلر آدھا سٹیٹ ہے یہ ففت کولم آف دی اینمیز ہیں ان کو ہوش میں آنا پڑے گا کوئی خطرہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہ پروجیکٹ کر کے بنا رہے ہیں سوات کا ویڈیو چلا دیا کہ لڑکی پہ کوڑے پڑھنے بعد میں کہتے ہیں غلطی ہو گئی فیک ویڈیو چاہتا ہے کئی دن تک پوری قوم پاگل ہوتی رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا حشر کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے situation is getting under control پاکستانی پیٹریوٹس پاکستان آم فورسز ہماری آئیس آئی اور پاکستان کے تمام وہ پاکستان سے محبت کرنے والے سیاستدان اور میڈیا والے اب ری گروپ ہو کے ہم اس سارے کھیل کو سمجھ بھی چکے ہیں کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہے ہیں پہلی مرتبہ in last two years American policy towards Afghanistan and Pakistan is confused اب انہیں کچھ نہیں مارنے ان کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ اب ہم نے کیا کر اور حکمرانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ writing is on the wall اب پورا کھیل دشمنوں کا کھل چکا ہے اور حکمرانوں کا رول اس میں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے یا تو وہ دشمنوں کا ساتھ دیں یا قوم کا ساتھ دیں اگر وہ قوم کا ساتھ نہیں دیں گے پھر ہم وہی بات دوبارہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے ڈنیں کہ جبھی اسلام آباد یہ کھمبوں پر لٹکے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے وہ پرواہ نہیں کرتا کہ ان کے آگے کتنی گاڑیاں چل رہی ہیں اور کتنے سیکیورٹی گاڑڈ ان کے آگے اور پیچھے ہیں بڑے بڑے بادشاہ ان سے پہلے بھی بڑے بڑے سزائیں پا چکے ہیں اور یہ ان سے بڑے نہیں ہیں پاکستان اللہ کی امانت ہے اللہ کی رازوں میں سے ایک راز ہے ایک شاندار اپرچنیٹی پاکستان کے سامنے اللہ نے اس وقت دی ہوئی ہے اس اپرچنیٹی کو بحیثت قوم ہم ضائع نہیں کر سکتے اس وقت we need to act we need to deliver اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں مایوسی پھیلا رہے ہیں کھل کے میڈی امریکنز اور اسرائیلی اور بریٹش انٹیلیجنس کی شہ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں پاکستان کو الگ کرنے کے لیے اللہ سے ڈریں کیونکہ ان کے نام ہم بھی نوٹ کر رہے ہیں پھر اس وقت سے ڈریں کہ جب پاکستانی پیٹریارس اور نیشنلسٹ کاؤنٹر اٹیک کریں گے یہ جو پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں پھر ہم دیکھیں کہ پاکستان پہلے ٹوٹتا ہے یہ ان کی گردنیں اتاری جاتی ہیں ہم کلیر وارننگ دے رہے ہیں خبردار پاکستان کے خلاف مت بات کرو بہت ہو چکا ہے یہ ساٹھ سال میں مزاق تمہارا کبھی پختونستان کبھی بلوچستان آزاد یہ پاکستان کا ایک مرکز ہے امت مسلمہ کی آبرو ہے ہماری لاشوں کے اوپر سے تم پہنچو گے اس پاکستان کے کسی نقصی اتنے اخصان پہنچانے کے لیے بھائی گوڈ ہم سترہ کروڑ لوگ پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں تم چند سوگر اپنی عزت اور آبرو بیگ بھی چکے ہو دشمنوں کے ہاتھوں انشاءاللہ تم روم دیے جاؤ گے یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہم صرف امپلیمنٹ کریں گے اس کو انشاءاللہ فکر نہ کھیجے پاکستان اللہ کے فضل اور کرم سے آفیت میں گربانی کی ضرورت نہیں ہے حوصلہ رکھیں اگر آپ مایوس ہو گئے تو دشمن کا پروپیگنڈا جیت گیا مایوس مت ہوئے کہ اس پیغام کو پھیلائیے ہاتھوں میں ہاتھ دیں ایک قوم کی حیثیت سے ایک مضبوط ہو کے منظم ہو کے ہم نے اس تھریٹ کا مقابلہ کرنا ہے تھریٹس ہیں لیکن زندہ قوموں کو ہی تھریٹس آتے ہیں اور غیرتمند قوم ہیں پھر اس میں سے اپنا راستہ نکال کے اپنا اروج حاصل کرتی ہیں پاکستان انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا اور قائم رہے گا حوصلہ رکھیں